اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک جنگل میں تمام جنگلی جانور خونخار شیر سے بہت پریشان رہتے تھے اس سر سبس جنگل میں ہر قسم کے جانوروں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے وہ جنگل میں آزادی کے ساتھ کچل کود اور گھوم پھر نہیں سکتے تھے خونخار شیر نے تمام جانوروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا ہر وقت ان کی گھات میں رہتا تھا کوئی دن نہ جاتا تھا جبکہ وہ کسی نہ کسی جانور کو اپنا لکمہ نہ بنا لیتا غرض کوئی جانور بھی اس جنگل میں اپنی جان کو محفوظ نہ سمجھتا تھا سب جانور اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اگر اسی طرح ہی لیلو نہار گزرتے رہے تو ہمارا جلد ہی خاتمہ ہو جائے گا سب جانوروں نے مل کر ایک تجویز سوچی اور پھر ایک دن شیر کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے جہاں پنا آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم ریایہ ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی اسائش اور خوراک کا خیال رکھیں ہم ہر روز وقت مکررہ پر آپ کو ایک جانور مہیا کر دیا کریں گے آپ کو آگے پیچھے جا کر تکلیف فرمانے کی حاجت نہیں رہے گی ہماری صرف اتنی التجاہ ہے کہ آپ ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں تاکہ ہم جنگل میں بے خوف و خطر گھوم پھر سکیں شیر نے کہا ہم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ کھانا حلال نہیں سمجھتے پہلے کوشش پھر توقل ہمارا خاصا ہے حرکت میں برکت ہے مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں میں ان سے کام لوں گا میں غیر کا مارا ہوا کیوں کھاؤں الغرض خونخواہ شیر سے انہوں نے اہد کیا کہ اس کولو قرار میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا زندہ جانور وقت مقررہ پر آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا آپ خود اس کا شکار کر کے کھا لیا کریں کافی بحث و تقرار کے بعد شیر نے ان کی یہ تجویز منظور کر لی اس معاہدے کے بعد تمام جانور روزانہ ایک مقررہ جگہ پر اکٹھے ہوتے تمام جانوروں میں قرآندازی کی جاتی جس کا نام قرآندازی میں نکل آتا وہ بلا حیلو حجت شیر کی خوراک بننے کے لیے روانہ ہو جاتا اس معاہدے پر کافی عرصہ عمل درامت ہوتا رہا تمام جانور جنگل میں بے فکر ہو کر گھومتے پھیتے کیونکہ شیر کو باقاعدہ کھانا مل رہا تھا اس لیے وہ بھی جانوروں کو ناحق تنگ نہیں کرتا تھا اس معمول کی قرآندازی میں ایک دن خرگوش کے نام قرآن نکل آیا جب یہ ساغرد طور خرگوش کے پاس آیا تو اس نے پھکار کر کہا اے دوستو یہ ظلم و ستم کب تک جاری رہے گا یہ ہماری قربانیوں کا سلسلہ ختم بھی ہوگا کہ نہیں دوسرے جانوروں نے جب خرگوش کے یہ تیور دیکھے تو انہوں نے کہا ہم نے اتنے دن تک اپنا وعدہ پورا کیا اب تو ہم کو رسوہ نہ کر ورنہ شیر پھر سے شکار کرنا شروع کر دے گا اس طرح پھر ہم سب کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی خرگوش نے کہا دوستو مجھے محلت دو کہ شیر کے ظلم و ستم کے پنجے سے جان چھڑانے کے لیے کوئی تدبیر کرو تاکہ ہم اس مسئیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے خوف ہو جائیں دوسرے جانوروں نے کہا اے گدھے ہماری بات مان جا تو اپنی قدر پہچان چھوٹا مو بڑی بات یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے خرگوش نے کہا خدا چینٹی سے ہاتھی مروا سکتا ہے ذرا سبر سے کام لو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے وہ کہنے لگا دوستو مجھے خدا نے الہام کیا ہے مجھ جیسے ایک کمزور کے ذہن میں ایک مضبوط رائے آگئی ہے جانوروں نے اس سے پوچھا تمہارے ذہن میں کون سی بات آئی ہے ہم بھی اس سے اگاہ ہونا چاہتے ہیں مشورہ کر لینا اکل مندی ہے اس سے مزید روشن پہلو سامنے آ جاتے ہیں خرگوش نے کہا راز بر سرعام کھولنا بے وقوفی ہے کیونکہ اس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے اس نے کہا ہر راز کہنے کے لائق نہیں ہوتا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تین چیزوں کے متعلق لب کشائی نہیں کرنی چاہیے ذہاب یعنی سفر کے بارے میں ذہب سونا یعنی مال و دولت اور مذہب یعنی منزل یہاں مذہب سے مراد منزل لی گئی ہے اس سے یہاں دین مراد لینا مناسب نہیں کیونکہ ان تینوں چیزوں کے دشمن اور مخالف بہت ہوتے ہیں خرگوش گھر بیٹھا رہا اور وقت مقررہ سے تقریبا ایک گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوا شیر کو جب وقت مقررہ پر خوراک نہ ملی تو اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی بار بار زمین پر پنجے مارتا اور کہتا کہ افسوس میں ان کمینوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا نہ اہل حکمران جب موقع محل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو پھر اپنی اس بے وقوفی کے سبب پریشانی اٹھاتا ہے شیر غصے کی حالت میں گرج رہا تھا اس نے دور سے خرگوش کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا جب وہ قریب آیا تو شیر نے غرہ کر کہا اے کمینے نابکار تو نے اتنی دیر کیوں لگا دی خرگوش نے دست بستہ عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو دیر سی آنے کی وجہ بیان کروں اے جنگل کے بادشاہ تم پر ہم سب جانور قربان آج میں اور میرا ایک بائی خان شاہی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک اور شیر نے ہمیں آ گیا اس نے ہم دونوں کو لکمہ تر بنانا چاہا ہم نے اسے بتایا کہ ہم اپنے شہنشاہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں وقت پر پہنچنا ہے اس نے کہا بادشاہ میں ہوں تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اس نے میرے ساتھی کو جو مجھ سے زیادہ خوب روح اور صحت مند تھا اسے پکڑ لیا اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر سے باغ آئے میں نے اس سے کہا کہ تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بادشاہ کی زیارت کر دوں اور اسے تیرے متعلق اگاہ کر دوں یہ بادشاہ سلامت آئندہ اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے اگر تو معمول کے مطابق روزینہ چاہتا ہے تو پہلے ہمارا یہ راستہ صاف کرو خرگوش کی یہ باتیں سن کر شیر کا خون خال اٹھا غضبناک ہو کر کہنے لگا وہ کون ہے جس نے میری عمل درامدی میں قدم رکھا اور میرا شکار چھین لیا میں جب تک اس کا کام تمام نہ کر لوں گا کھانا حرام سمجھوں گا اے خرگوش میرے ساتھ چل اور مجھے اس نابکار کا پتہ دے خرگوش رہبر کی طرح اس کی آگے آگے آیا تاکہ اسے اپنے جال کی طرف لے کر چلے خرگوش کے مکر کا جال شیر کا پھندہ تھا عجیب خرگوش تھا کہ شیر کو اچک لے گیا دشمن اگر تجھ سے دوستانہ بات کرے تو جال سمجھ اگرچہ وہ تیرے حق میں بہتر ہی کہہ رہا ہو اگر وہ تجھے شکر دے تو اسے زہر سمجھ اور اگر تجھ پر وہ مہربانی کرے تو کہر سمجھ خرگوش بڑے حوصلے اور اعتماد کے ساتھ شیر کے آگے آگے چل رہا تھا ایک شکستہ کومے کے قریب وہ تھٹک کر کھڑا ہو گیا شیر نے للکار کر کہا آگے بڑھ پیچھے قدم کیوں ہٹاتا ہے خرگوش نے کہا سرکار میرے ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں میری روح کانپ رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے کیونکہ وہ ظالم شیر اسی کومے میں رہتا ہے اور میرے ساتھی کو پکڑ کر اس کومے میں لے گیا ہے اس خوف نے مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی حضور اگر آپ مجھے اپنی بغل میں اٹھا لیں تو پھر میں آگے بڑھ سکتا ہوں شیر نے خرگوش کو بغل میں لے لیا اس طرح وہ دونوں کومے کے قریب پہنچے شیر نے خرگوش کو اپنی بغل میں لیے کومے میں جانکا تو اسے اپنا اور خرگوش کا اکس پانی میں دکھائی دیا اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی شیر خرگوش کو پکڑے کھڑا ہے جب قضاء آتی ہے تو اکل پر پردہ پڑ جاتا ہے شیر نے غضبناک ہو کر آؤ دیکھا نہ تاؤ خرگوش کو وہیں چھوڑا اور خود اس نے کومے میں چھلانگ لگا دی کومہ بہت گہرا تھا خرگوش نے جب یقین کر لیا کہ اب اس کا باہر نکلنا محال ہے اور اب یہ کومے کے اندر ہی مر جائے گا تو پرتے مسررت سے کلابازیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف باغا اور جا کر اپنی قوم کو اس ظالم کی ہلاکت کی خوشحبری سنائی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ظالم کے ظلم و ستم سے نجات دے دی ہے دنیا کے تمام شیروں کا سر جھک گیا جب قضاء و قدر نے اصحاب قحف کی کتے کو غلبا دیا تمام جانوروں نے خرگوش کو اس کی اکل مندی پر داد دی جانوروں نے کہا کہ تُو آسمانی فرشتہ ہے یا پری یا پھر نر شیروں کا ملک الموت ہے تجھے یہ تدویر کیسی سوجی تُو نے اس ظالم کو کیسے ہلاکیا خرگوش کہنے لگا اے دوستوں یہ سب کچھ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہوا ہے ورنہ میری کیا طاقت تھی کہ اس ظالم سے اہدابر آتا تعریف اور شکر کے لائق وہی پاک ذات ہے جس نے مجھ کو اکل حوصلہ اور سمجھ عطا کی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ساتھیوں ہم نے باہر کا دشمن مار ڈالا لیکن اس سے زیادہ بدترین دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے اب اس کی فکر کرو باطن کے شیر کو کابو کرنا خرگوش جیسے جانور کا کام نہیں درس حیات صفی پچھاڑنے والا شیر بننا تو آسان ہے لیکن حقیقی شیر تو وہی ہے جو اپنے نفس کو کابو کرے اور اسے شکست دے